سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ ٹوسیجر کمیٹی کا اجلاس آج شام چار بجے ہوگا ذرائقہ کہنا ہے اجلاس کے ایجنڈے میں آرٹیکل ترے سٹھ اے نظر سانی درخواستوں اور مبینوں آڈیو لیکس کے سماعت کے لیے مقرر کرنا شامل ہے آرٹیکل ترے سٹھ اے کی تشریح کا اکثریتی فیصلہ جسٹس منی بختر نے تحریر کیا تھا اکثریتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ پارٹی پالسی کے خلاف ڈالا گیا ووٹ شمار نہیں ہوگا جبکہ مبینوں آڈیو لیکس کے خلاف کیس ایک سال سے زائد درسے سے زیر التوا ہے سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر تمہیمی آرڈننس کے بعد چیف جسٹس خاضی فائزیسا نے جسٹس منی بختر کی جگہ جسٹس امین الدین کو ججز کمیٹی کا ممبر نامزد کیا تھا چیف جسٹس خاضی فائزیسا اور جسٹس منصور علی شاہ بھی کمیٹی ممبر ہیں